بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلیہی والصلاة وعلا اہلیہا ماباد انسانوں کے ساتھ کس طرح کے محبت تھی اللہ کے کیسے بندے اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی ان سے محبت کی اس کی ایک چھلک آپ کے سامنے رکھتا ہو آپ نے نام سنا ہوگا پالمپور کی سرزمین کے سب سے بڑے محسین جنہوں نے پالمپور کی قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو خرافات سے نکالا بری چیزوں سے نکالا اور انسانیت کو لوٹنے سے نکالا ان میں نام حضرت مولانا نظیر میاں نور اللہ مرقدہو کا ملتا ہے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں کہ ایک حضرت سے محبت کرنے والے حضرت کو چاہنے والے ایک مرتبہ حضرت کے گھر میں داخل ہوئے جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت کے گھر میں بچے رو رہے ہیں اور کسی کو اس طرح خارش ہو چکی ہے جس کو ہم خجلی کہتے ہیں کسی کے موہ میں چھالے پڑ چکے ہیں تو اس محبت کرنے والے نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ حضرت کے گھر میں گیہوں اور چاول کے بجائے جوار کی کھچڑی بن رہی ہے گھر میں گیہوں اور چاول نہیں ہے تو حضرت سے اس محبت کرنے والے بندے نے کہا کہ حضرت باہر نواب جو ہیں چونکہ راشن کی کمی ہے یا تو پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے پالمپور میں راشن کی کمی ہو گئی تھی وہ راشن تقسیم کر رہا ہے تو آپ کیوں راشن وہاں سے نہیں منگوا لیتے حضرت نے جو جواب عنایت فرمایا انسانیت کے درد سے بھرا ہوا وہ ہمیں سننا ہے سن کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اللہ ہمیں بھی وہ درد آتا فرمایا فرمایا بھائی اصل بات یہ ہے کہ نواب اپنا نام بنانے کے لیے لوگوں میں نام ہو میرا اس کیلئے نواب کیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں کسانوں کے پاس کاشکاروں کے پاس کاشکاروں کے پاس یہ بندے پہنچتے ہیں اور زبردستی ان سے غلہ عنات چھین لیتے ہیں ان کو اس کی صحیح رقم نہیں دیتے غلہ عنات چھین کر لاتے ہیں اور پھر اپنا نام بنانے کے لیے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں حضرت نے ایک تھنڈی سانس لے کر فرمایا کہ سنو بھائی میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کے بچے کو رولانی سکتا ہو اللہ اکبر آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم ایک باپ کو لوٹتے ہیں تو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ باپ کو نہیں لوٹ رہا ہو اصل میں اس کے بچوں کو رولا رہا ہو کل کوئی مجھے لوٹے گا میرے بچوں پر کیا بیتے گی جب کوئی مجھے لوٹ کر چلا جائے گا گھر میں جب خالی ہاتھ جاؤں گا اور بیوی سے کہوں گا آج میرے پاس تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آج میں اپنے بچوں کے خواہش پوری نہیں کر سکتا ہو تو یاد رکھئے اسی در آپ کسی کو لوٹتے ہیں تو وہ بھی گھر جا کر اپنے یہی احساسات اپنے بیوی کے سامنا رکھتا ہوگا اس وقت ان کے بچوں پر اور بیوی پر کیا گزرتی ہوگی کیا ان کی ایک آہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کو لوٹنے سے بچائے اللہ ہمیں لوٹانے کا مزاد دے دے اللہ ہمیں لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين